پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے عدل اظہار کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہے اور جانور کی خال کو کسی مدریسے یا فاؤنڈیشن کو جب عطیہ کرنا ہے صدقہ سمجھ کر اس کے ساتھ اس جانور کا سجابتی سمان بھی اسی مدریسے یا فاؤنڈیشن کو دے دینا ہے کچھ لوگ وہ سمان یہ سوچ کا رکھ لیتے ہیں کہ ہم اگلے سال قربانی لیں گے اور وہ چیزیں اس جانور کو پہنائیں گے اے اللہ کے بندو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اگلے سال جانور کھریدنے کی تفیق دے سکتا ہے تو کیا اس کے سجابتی سمان کھریدنے کی تفیق نہیں دے سکتا آپ نے جب قربانی کے جانور کی خال کسی مدریسے یا فاؤنڈیشن کو دے نی ہے اس کے ساتھ اس جانور کا سجابتی سمان بھی دے نی ہے آپ نے قربانی کرنی ہے سب سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لینی ہے اس کے بعد قربانی کرنی ہے کیونکہ جس شخص سے اس کے والدین نراز ہوں وہ چاہے جتنی مرضی قربانی کر لے اس کے قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے نراز رہتا ہے اس وقت تک جب تک اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو